ایک بار ان دور میں مہارت جی نے ایک ہی دن میں نامدان کے تین سیشنز رکھے اور آخر کار آپ نے رات کو گیارہ بجے کھانا کھایا اس کے بعد آپ ریل گاڑی سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے رات بھر سفر کیا تاکہ اگلے دن آپ دلی میں ست سنگ دے سکیں پھر دلی سے آپ بیاس کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ آپ بھنڈارے کے لیے سمیں پر پہنچ سکیں مہارات جی کو سنگت کی جو پرواہ تھی اس کی کوئی سیما نہیں تھی جب انہیں پہلی بار دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو سمجھایا کہ وہ اپنے نردھارت کارکرم کی کٹوٹی کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب جب مچھوارا مچھلیوں کو اپنے جال میں آکرشت کرنے کے لیے پانی میں چارہ پھینکتا ہے اور اگر اس کے جال میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہیں تو وہ یہ کہہ کر جال کو کھینچنے سے انکار نہیں کرتا کہ جال بہت بھاری ہے یہ تو اسے پانی میں چارہ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب تو پورا بوجھ اٹھانے کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب ان آتماؤں کو نام دان دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں ٹھیک رہوں گا بڑے مہارات جی کا کام کرنے میں مجھے کبھی تھکا نہیں ہوتی مجھے تو اپنا فرض نبھانے میں خوشی ملتی ہے میری دلے میں خوشی ملتی ہے مجھے تو پہل انزید عزت بے شوید شکریہ بے شوید